23 مارچ کو پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے 23 مارچ 1940 کو قرار دادے پاکستان منظور ہوئی اس دن برسگیر کے مسلمانوں نے قائد عظم محمد علی جناہ کی آواز پر لبیک کہا 23 مارچ کو ہمیشہ تھی طرح آج بھی پورے ملک میں پورے ملی جو شکروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں پاکستان کے سفارت خانوں میں اسے پورے ملی جو شکروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اس دن کی مناسبت سے آج ترکی میں بھی پاکستان کے سفارت خانے میں پاکستان کے سفیر جناب محمد حارون شوکت کی میزبانی میں ایک استقبالیہ کا احتمام کیا گیا ہے استقبالیہ میں ترکی کے وزیر محولیات امین گلو اولو شریک ہیں اس کے علاوہ دیگر ممالک کے سفیروں کی کسیر تعداد بھی استقبالیہ میں شرکت کر رہی ہے تکریب کی آغاز میں ترکی میں پاکستانی سکر کے بچونے پاکستان اور ترکی کے کومی ترانے پڑے موسیقی اس کے بعد پاکستان کے سفیر جناب محمد حارون شوکت نے مہمانوں کو تقریب میں خوش آمدید کہا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگے میر کی حیثیت رکھتا ہے 74 سال قبل قائد عظم محمد علی جناہ کی قیادت میں پریسگیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد ملک کے حصول کے لیے فیصلہ کیا اور 14 اگست 1947 کو یہ خواب حقیقت پین گیا جناب حارون شوکت نے کہا کہ پاکستانی عوام کے لیے ترکی ایک قریب ترین اور بہترین دوست ملک ہے ہم آپس میں ایک واحد ملت کی شکل میں محسوس کرتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں پاکستان ترکی دوستی زندہ بات پاکستان ترکی بھائی چارہ زندہ بات اس کے بعد ترکی کے وزیر محولیات جناب امین گلو اولو نے اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تاکہ ترکی اور پاکستان فوجی اور ثقافتی غرض ہر شعبے میں شانہ بشانہ ہے ہم پاکستان سے اس قدر قریب ہیں کہ پاکستان کی زبان کا نام اردو ترکی کے لفظ اردو سے نکلا ہے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات میں ہر گزرت دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے محولیات اور شہری پلانی کے وزیر کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے اس شعبے سے متعلقہ وزیر ایک جگہ پر جمع ہوں اور اس موضوع پر ممکنہ اقدامات کے بارے میں فیصلہ کریں مہمان وزیر جناب گلو اولو پاکستان کے سفیر نے بچوں کے ساتھ تصاویر اترمائی کیک کٹا گیا اور بچوں نے ایک قومی طرح نہ جیوے جیوے پاکستان گایا تقریب کے آخری پاکستانی کھانوں کے ساتھ مہمانوں کی توازو کی گئے